پنجاب کے بیس حلقوں میں زمینی الیکشن ہو گئے نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی لٹھی لگی نہ کسی جماعت کے کارکرم گتھم گتھا ہوئے نہ کسی ایک نے کیمپ اکھاڑا اور نہ ہی کسی نے نتائج کو بوگس کہا یہ سچ ہے یا قوم نے کوئی خواب دیکھا ہے بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اچانک سیاسی جماعتیں محذب ہو گئی مریم نماز جیسی موپھٹ عورت الیکشن کے نتائج کو کھولے دل سے تسلیم کر لیتی ہے خوش آئندہ کہیں یا لہمہ فکریہ کہیں ہم نے سوچا تھا کہ اجنسیاں حمزہ کی گورنمنٹ کو ہر صورت بچائیں گی مگر اس کے رد عمل میں اسٹیبلشمنٹ عوامی تائج سے کوسو دور چلی جائے گی یاد رہے دنیا کی کتنی ہی مضبوط فوج کیوں نہ ہو عوامی تائج اور سپورٹ کے بغیر کمزور تار ہوتی ہے آخر وقت تک اسٹیبلشمنٹ عدلیہ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت ایک ہی پیج پر کھیل رہے تھے سولہ جولائی کو شاید محول بدلا اچانک ارادے بدلے کیا ہوا کیسے ہوا یہ پیٹی آئی کی قیادت بتائے گی یا پھر چند دنوں میں بات پبلک تک پہن جائے گی بہرحال یہ بات تو سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نتائج تبدیل کرنے کی ناپسندیدہ حرکت سے گریز کر کے اپنا عمد بہتر کیا نہ صرف یہ کیا بلکہ الیکشن کمیشن اور پنجاب کی انتظامیاں کو لگام ڈال کر صاف و شفاف پر پر امن الیکشن کرانے کا آرڈر بھی دیا اور الیکشن ہیلو آفیہ سے ہو گئے پیٹ گئی جیت گئی اور حکومت ہار گئی اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے مستقلانہ یا پالسی اپنائی ہے تو مبارک بات اگر انہوں نے حالات کو بے قابو ہوتا محسوس کیا اور کوئی امکان بھی تھا کہ داندلی کی صورت میں حالات سری لنگا طرز پہ جا سکتے تھے اور ملک کی تمام قوتیں عوامی قوت کے سامنے ڈیر ہو جائیں گی کہیں ایسا تو نہیں کہ وقتی طور پر عوامی رد عمل کو ڈیفوز کرنے کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہو اور اس مروجہ لول لنگرے کرپ نظام کو اکسیجن دینے اور اس کے بدبودار نظام کو مزید پریکٹس کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہو تو یہ ایک کارٹ سور ہوگا جس کے نتائج اچھے نہیں برامدہ ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں جنرل ایکشن سے پہلے عوام کو اطماعہ حاصل کر کے پھر مینجڈ الیکشن کرا دی جائیں اور پھر اپنی منشاہ کے نتائج حاصل کر کے ایک مخلوط حکومت بنا دی جائے اور قوم کو پھر ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا جائے اور ملک کو پھر کرپشن کی دلدل میں فضا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پھر موقع دے کر اپنے نمبر بنائے جائیں بہت سارے سوالات جنم لے چکے ہیں جن کے جوابات قوم کو چاہیے یاد رہے اگر یہ پلیننگ کے تحت کھیل کھیلا گیا تو اسی فرسودہ نکارہ نکام کرپٹ نظام آدم خور عوام دشمن نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کا کھیل ہے تو اس معاشی طور پر برباد ملک میں انقلاب ناغذیر ہو جائے گا اور پھر انقلاب کی راہ میں پہار کھڑے کر دی جائیں گے سب بہہ جائے گا ضرور سوچئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا بات بول گئے